بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو این ایس ہلتی ٹپس میں آج ہم لائے ہیں بہت ہی مزیدار سی کباب اور انڈے والا برگر اس میں جو ہے ہمیں جو چیپیں چاہیئے وہ بن چاہیئے فریش پرن ہے اور کباب بنا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کباب جو ہیں اس کی ہم نے مختلف قسم کے کباب کی ریسٹی اپنے چینل پر دیئے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گی آپ اس میں سے کوئی بھی قسم کا کباب استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ چکن کے ہوں بیپ کے ہوں یا آلو کے ہوں اس کے لیے کھیرے ٹامارٹر پیاس ہم نے اس کی فلنگ کے لیے رکھے ہیں یہ کیبج اور مایونیز بلیک پیپر وائٹ پیپر اور تھوڑے سے پنچ آف سالٹ کیلئے اس کے اندر جو ہم اس کی لیئر لگائیں گے یہ اس کا مکشر بنا کر رکھا ہے یہ کیچپ ہے اور یہ سوس جو ہے اس سوس میں میں نے دہی کیچپ بدینہ دھنیا اور گرین چیلی ڈال کر اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے لیٹس گرین پتے اور انڈے جو کہ ہم انڈے کے لیئر بھی اس میں رکھیں گے اس میں میں نے انڈے سفید مرچ کالی مرچ و تھوڑے سا نمک لیا ہے آئیں شروع کرتے ہیں کباب کو فرائی کر لیں گے اس کے لیے آپ پھر بڑے سائسے کباب بن کے لیے برن کے لیے بن کے سائسے ساپ سے دونوں طرف کپسی سے فرائی کر لیں گے اس نے دماؤں کباب آپ کی برن کے لیے چاہے فرائی کر کے لیے ہنڈا وغیرہ فرائی کر کے لیے کباب رڈی ہوگی اب ان کی سیمبلنگ دکھاتے ہیں بند کو سیکھ لیں اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو مت سیکھیں مجھے پسند ہے اس لئے میں نے بند کو سیکھ لیا ہے دونوں سائٹ سے ایک سائٹ پر جو میں نے سوس آپ کو بتائی ہے کہ تہی کچپ پدینہ دھنیا اور ہری مرچی اور تھوڑا سا پنچ اف سال کے ساتھ جو سوس بنائی ہوئی ہے وہ سوس لوں گے اور اس پر اس کی کلیر لگا دیں گے پھر جو ہم نے کباب ریڈی کیا ہے وہ اس کی اوپر رکھ لیں گے سیلڈ رکھیں گے اور کیابیج مایونیز بلاک پیپر وائٹ پیپر اور سولڈ کے ساتھ جو ہے یہ ہم نے سیلڈ بنایا ہے یہ سیلڈ کی فیلنگ لگائیں گے اس کی اوپر انڈے کی کلیر لگائیں گے انڈا کالی مرچ اور نمک کے ساتھ میں نے فرائی کیا ہے وائٹ پیپر کے ساتھ لیف رکھیں گے دوسری سائیڈ لیں گے اس کی اوپر ایک سائیڈ پہ کچپ لگاؤں گی میں اگر آپ کو کوئی اور ساس پسند ہے تو آپ وہ ساس بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا پریس کریں گے یہ آپ کا برگر ریڈی ہے الحمدللہ ہمارے بہت ہی یمی سے برگر ریڈی ہیں ضرور بنائیں گھر میں انجوائے کریں تھنکی سو مچ پر ملیں گے ایک نیو ریڈیو بساہ اللہ حافظ موسیقی